نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور قرآن مجید فرقان احمید کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے قلیل عرصے میں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گئی لنوریہو جس میں اللہ فرماتا ہے کہ مقصد محراج حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھانا اور اپنی ذات کا دیدار کرانا تھا محراج کا واقعہ حجرت سے قبل ایک سال پہلے رونما ہوا سفر محراج کے بنیادی طور پر تین مراحل ہیں پہلا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا جس کا ذکر قرآن مجید فرقان احمید کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں آیا جبکہ دوسرا جو مرحلہ ہے سفر محراج کا وہ زمین سے لے کر آسمانوں کی سیر اور ساتھویں آسمان تک یا عرش تک اس کو محراج کہتے ہیں یعنی جو پہلا مرحلہ ہے اس کو اسرا کہتے ہیں یعنی رات کے قلیل عرصے میں سفر کرنا دوسرا مرحلہ زمین سے لے کر یعنی مسجد اقصہ سے یہ سفر شروع ہوا اور ساتھوں آسمانوں تک اور صدرت المنتحہ تک جاری رہا یا اس کے آگے اس کو معراج کہتے ہیں معراج کے لفظی معنی سیرہی کے ہیں تیسرا جو مرحلہ ہے وہ صدرت المنتحہ سے آگے لا مکان تک کا ہے اور قرب الہی تک کا ہے اس کو علمانِ عرفانِ اور مفسرین نے اعراج کا نام دیا ہے یعنی تین مرحلے ہوئے پہلا اسرا زمینی سفر دوسرا زمین سے آسمانوں تک کا سفر معراج اور تیسرا مرحلہ اس سفر کا اعراج کہلاتا ہے جو صدرت المنتحہ سے آگے اللہ جلہ مجدہو کی بارگاہ میں حضوری سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ ایسا موجزہ ہے جو رہتی دنیا تک انسان کی عقل کو آجز رکھے گا آج جبکہ سپیس ایکسپلوریشنز ہو رہی ہیں سپیس ریسرچز ہو رہی ہیں خلا میں سفر کی کوششیں کی جا رہی ہیں انسان خلا میں سفر کے خواب دیکھ رہا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ خلاوں میں جھاکے لہٰذا آج کے اس دور میں سفر مہراج کو سمجھنا قدر آسان ہے ایلبرٹ آنسٹانڈ نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی آج تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی بنیاد پر سفر مہراج کو سمجھنا قدر آسان ہو گیا ہے میں مختصراً اس پر بات کروں گا اور سائنٹیفک پوائنٹ آف یوں سے میں کوشش کروں گا کہ ان ازہان تک یہ بات پہنچے ان لوگوں تک یہ بات پہنچے جو عقل سے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں ویسے تو قرآن مجید فرقان امید اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی سرکار دعالم دور و بجسم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا مومن کے لیے وہی ایمان ہے آمننا صدقنا لیکن بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سائنٹیفک پوائنٹ آف یوں سے بھی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں جب اسپیس ایکسپلیریشنز اور انسان کی انوینشنز خلا میں پہنچ رہی ہیں سفر مہراج کو سمجھنے میں ہمیں قدر آسانی ہوگی کہ اگر ہم تھیوری آف لیٹیوٹی جو ایلبرٹ آئنسٹائن نے پیش کی تھی اس کی روشنی میں سمجھیں اس کی بنیادی ترمز دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اسرا کہا مختصر سے وقت میں سرکار دعالم نور مجید صلی اللہ علیہ وسلم برراق پر سفر فرمایا پہلا سفر جو ہوا یہ برراق پر ہوا زمینی سفر جو ہوا جنت سے لائے ہوا ایک جانور جنتی جانور جو برراق تھا برراق برق سے نکلا ہے یعنی لائٹ یعنی سپیڈ آف لائٹ آپ دیکھیں کہ برراق ایک ایسا جانور تھا اس کی سپیڈ یہ تھی جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا اور یہ لفظ برراق برق سے نکلا یعنی ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ دوسری چیز یہ آتی ہے جو ٹرم اس میں ہیوز ہوتی ہے جو واقع کا ایک حصہ وہ یہ کہ سرکار دعالم نور مجید صلی اللہ علیہ وسلم قلیل وقت میں تشریف لے کر بھی گئے اور تشریف لے کر بھی آئے جو روایت میں آتا ہے کہ کنڈی ہلتی رہی اور وضو کا جو پانی تھا وہ چلتا رہا بستر مبارک گرم رہا تو سپیڈ آف لائٹ اس جہاں میں میکسیمم سپیڈ آف لائٹ ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فیز سیکنڈ ہے جو روشنی کی رفتار ہے اور تھیوری آف لیٹیوٹی کی روح سے سائنٹیفک ریسرچ کی روح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی شئے اگر روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو وہ کنورڈ ہو جاتی ہے انرجی میں یہ عام مادے کا اصول ہے کہ کسی مادے کو اگر آپ روشنی کی رفتار سے ٹریول کروائیں ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فیز سیکنڈ یہ تو ایک روشنی وہ ہے برراک برک نہیں ہے یہ برک کی رفتار ہے لائٹ نور یہ نور کی رفتار ہے ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فیز سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کرتی ہے لائٹ اور جب برراک کہا تو اس میں یعنی اس میں مبالغہ ہے برراک بہت زیادہ سپیڈ آف لائٹ یعنی مور دین سپیڈ آف لائٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ روشنی کی رفتار سے بھی تیز اور جب کوئی شہر روشنی کی رفتار سے بھی تیز سفر کرتی ہے تو وقت اس پر رک جاتا ہے ٹائم کا گزرنا اس پر رک جاتا ہے وقت اس کے لئے تھم جاتا ہے اور احادیث مبارکہ میں یہی آتا ہے کہ سرکار دو عالم نور و بجسام صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں اور آسمانوں سے لا مقام تشریف لے کر گئے اور آپ نے مشاہدات فرمائے اور واپس تشریف لے کے آئے تو یہ کائنات وہی رکی ہوئی تھی یعنی کوئی شہر اگر سپیڈ آف لائٹ سے ٹرابل کرتی ہے تو وقت کا گزرنا اس پر رک جاتا ہے تو دوسری ٹرم جو یوز ہوئی وہ سائنس کے والے سم سمجھ سکتے ہیں ایزی تو انڈیسٹینڈ ایکارڈنگ تو تھیوری آف لیٹیویٹی کہ سرکار دو عالم نور عمر جسم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ وجود کائنات ہیں جن کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا اور جن کی حقیقت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا سفر کرانے والی ذات اللہ کی ہے سفر کرنے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو جن طاقتوں کا جن طاقتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اللہ اپنی طاقتوں سے جس کو جیسے چاہے سفر کروا دے اور اس نے اپنے حبیب کو جو سفر کرایا وہ ایک موجزہ ہے انسانی عقل اس کو سمجھنے سے آجز ہے صرف ہم تھیوری آف لیٹیویٹی سے کچھ چیزوں کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں تو دوسری ٹرم تو یہی حضوری پھر یہ کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ جہنم کا اور جہنم کہ ان کو جو عذاب دیا جا رہا تھا اس کا بھی مشاہدہ فرمایا اب وقت کے اتنے قلیل عرصے میں جانا پہلے تو آپ دیکھیں کہ مہینوں کا جو زمینی سفر تھا وہ تیہ کرنا کہ جہاں برراک کی نگاہ پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا پھر زمین سے آسمانوں اور آسمانوں سے صدرت المنتحہ سے آگے لا مقام تصیف لے کر جانا پھر مشاہدہ فرمانا پھر رب کی بارگاہ میں لا مقام پہنچنا اور پھر واپس آ جانا تو ٹائم ٹریول کی جو ٹرم تیری آف لیٹیویٹی میں ملتی ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اگر سفر کیا جائے تو وقت اس پہ تھم جاتا ہے وقت اس پہ رک جاتا ہے اور یہ جان ہے جہاں کی سرکار دو عالم نور و مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح گھڑی سے اگر آپ کو اس سیل نکال دیں تھوڑی دیر کے لیے اور دو گھنٹے کے بعد لگائیں تو وقت وہی سے شروع ہوتا ہے اسی طرح سرکار دو عالم نور و مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی جان ہیں جب وہ اس کائنات سے مکلے تشریف لے کر گئے تو اللہ نے اس کائنات کو وہیں پہ روک دیا اور جب تشریف لے کر آئے تو یہ کائنات وہیں سے شروع ہو گئی چلنا ٹائم وہیں سے شروع ہو گیا تو یہ چیز تھیرلی آف لیٹیوٹی میں آپ دیکھیں ٹائم ٹرائیول کی ٹرم ہیوز ہوتی ہے رائٹ دوسری چیز اگر آپ دیکھیں جو مشاہدہ فرما کر سرکار دو عالم نور و مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہاں سے نکل جانا اس جہاں سے اسپیس سے نکل جانا تھیوری آف لیٹیوٹی میں اور سپیشل ریسرچ میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے بلیک ہول تھیوری جس کو ٹوین پیراداکس بھی کہتے ہیں اور اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ ٹوین پیراداکس یعنی بلیک ہول سے نکلنے کے لئے بہت زیادہ فورس اور انرجی کی ضرورت ہوتی اگر ان جانے پہ کوئی قادر ہوا تو آج کے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں بلکہ جو وہ مارڈن سائنٹسٹ ہیں ان میں میں آپ کو نام بتاؤں ٹائم ٹریویل کے حوالے سے پاول ڈیویس جو فیزیسٹ ہے انٹرنیشنل اکیڈمی آف ایسٹرانومکس کا اس کا یہ چھوٹا سا کلپ آپ دیکھیں جس میں وہ یہ کیا کہہ رہا ہے آپ نے سنا کہ وہ یہ کہتا ہے پاول ڈیویس یہ کہتا ہے بلیک ہول سے نکلنے کے لئے اتنی انرجی کی ضرورت پڑے گی پھر وہ کسی ایک نئے جہاں میں پہنچنے کے قابل ہو سکتا ہے یہ ساری ابھی جو ریسرچز ہیں یہ یوں سمجھیں کہ گیس ورکس ہیں انسان کے اور جو ایکسپوریشنز ہوئی اس میں یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ بلیک ہول شاید کسی دوسرے جہاں میں پہنچنے کا راستہ ہے تو ان پیراڈاکس اگر آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کریں گے نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو پوری تھیوریز پہ مل جائے گی اور یہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ دیویل بی اپوسیبیلیٹی دیویل بی اپوسیبیلیٹی کہ انسان اس پیس میں جب سفر کرے اور ٹائم ٹریول سے اگر انسان سفر کرنے پر قادر ہو گیا تو وقت اس پر رک بھی سکتا ہے اور وقت رک جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو نقص میراج کو سمجھنا چاہتے ہیں سرکار دو عالم نور و مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اگر تھیوری آف ریلیٹیویٹی کی پوائنٹ آف فیو سے سمجھو یہ وہ کائنات اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتاؤں کہ اس وقت جو کائنات کی وساطوں کو انسان نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور جتنے ستارے اور سیارے انسان کی ریسرچ کے مطابق جو اس نے یہ بات کی ہے کہا جاتا ہے کہ نیرس نون پلینیٹری سسٹم جو ہمارے پاس موجود ہے وہ پاکسیما سینچری ہے جو فور پائنٹ ٹو فائف لائٹ یئرز پر کی دوری پر واقع ہے یعنی چار اشاریہ پچیس نوری سال اور ایک نوری سال کا ایک دن جو ہے وہ ایک ہزار دنوں کے برابر ہے ایک ہزار سالوں کے برابر ہے زمین کے یہ تو پہلا ہمارا جو سولر سسٹم جو نیرس سولر سسٹم ہے پاکسیما سینچری یہ اس کی مسافت ہے فور لائٹ یئرز فور پائنٹ ٹو فائف لائٹ یئرز انسان کو ٹریول کرنا پڑے گا اپنے نیرسٹ سولر سسٹم پر پہنچنے کے لئے آگے چلے دیکھیں کہ ہاؤ منی سٹارس ان ملکی وے ملکی وے میں سٹارس کتنے ہنڈرڈ تھاؤزن ملین سٹارس موجود ہیں اور ہر سٹار کے ایک سسٹم ہے یہ سب کچھ پہلے آسمان کے نیچے ہے اور مزید حیرت کی میں آپ کو یہ بات بتاؤں ہاؤ منی سٹارس ان ون یونیورس ایک یونیورس میں کتنے ہیں ون بلین ٹریلین سٹارس جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک عبزروبیل یونیورس میں موجود ہیں اور عبزروبیل یونیورس جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں صرف 4% ایسی ہے Only 4% جو visible ہے جو ایسے مادے کی بنی ہے جو انسان کو نظر آتی ہے جبکہ rest of یعنی 100 میں سے 4% نکال دیں تو 96% ایک ایسے مادے سے بنی ہے جس کو dark energy یا dark matter کہا جاتا ہے جو انسان کو آنکھوں سے دکھائی ہی نہیں دیتا اور یہ سارے جہاں جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے پہلے آسمان سے نیچے نیچے ہیں جبکہ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ وجہ وجود کائنات اس کائنات کی وسعتوں کو چیرتے ہوئے اس کائنات کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے لا مقام پہ پہنچے صدق المنتحہ پہ پہنچے اور سرکار دعالم نور عبو جسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تبجہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نشات فرمایا وَن نجمِ اِزَا حَوَا بَاِ دَا لَوْلِي شَائنِنگ اسٹار محمد وَنْ هِی دِسَنْدِدْ فَمْ أَسْنشن یعنی میراج میراج کو انگریزی میں اسنشن کہتے ہیں اور رب نے فرمایا کہ ان کا مقام کیا تھا سُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا and then that splendid sight drew nearer فَدَنَا فَتَدَلَّا سُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا پھر وہ اور قریب ہوئے رب کائنات سے اس نور سے then he came close well فَتَدَلَّا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا قرآن یہ کہتا ہے so there was a distance of two hands دو کمانوں کا فاصلہ ہے between the splendid light and the beloved prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم rather less than that اور پھر رب نے فرمایا اَوْ اَدْنَا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دو کمانوں کا فاصلہ بلکہ اَوْ اَدْنَا اس سے بھی کم اب ایک کمان ایسے ہوتی ہے یوں سمجھے آپ اور دوسری کمان ایسے ہوتی ہے دو کمانوں کا فاصلہ یہ فاصلہ بتا کے رب خود فاصلے مٹاتا ہے فرماتا ہے اَوْ اَدْنَا اس سے بھی زیادہ کم یعنی اے انسان تم تولنے والے ہو تم عقل والے ہو تم چیزوں کو ناپنے والے ہو تمہیں چیزیں ایسے سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ لا مقاں کی باتیں ہیں تو رب فرماتا ہے فت کہ اور قریب ہوئے اَوْ اَدْنَا کہہ کے آگے نہیں بتایا کہ کتنی خربت ہوئی یعنی انسان کو سمجھنے کے لیے بتا دیا کہ جتنا دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے اتنا قریب ہوئے اَوْ اَدْنَا کہہ کے رب نے خود ہی فاصلوں کو مٹا دیا اب آپ دیکھیں روشنی کے اگر دو حالے یہ چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہ کر کے دیکھ لیجئے گا روشنی جب کوئی چیز جل رہی ہوتی ہے اس کے گرد ایک حالہ بنتا ہے ایک سرکل آف لائٹ بنتا ہے اور وہ سرکل آف لائٹ دو سرکل آف لائٹ جب قریب ہوتے ہیں تو یہ جو آرک بن رہا ہوتا ہے جب یہ مل رہے ہوتے ہیں تو اس کو رب نے فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْن جب دو لائٹس کے سرکل آپس میں ملے گے تو قَوْسَيْن کی طرح بنا لیں گے اور اَوْ اَدْنَا رب نے کہہ کے ان فاصلوں کو خود مٹا دیا کہ تم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ فاصلہ کیونکہ وہاں تو فاصلے تھے ہی نہیں جب وہاں فاصلے نہیں تھے جب وہ لا مقام ہے فاصلہ مقام میں ہوتا ہے دیسٹنس کہاں ہوتا ہے سپیس میں ہوتا ہے اور وہ مقام تو لا مقام ہے اس کو مقام بھی کہنا یوں سمجھے سمجھانے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے انسان کے پاس انسان کے عقل اس کا احسان نہیں کر سکتی تو رب نے فرمایا اَوْ اَدْنَا اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے اور پھر رب فرماتا ہے مَا قَذَبَ الْفُوَادُ مَا رَعَا now he revealed to his bondsman whatever he revealed اس نے جو فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا the heart lied not in what he saw جو دیکھا اس کی تقذیب نہیں فرمائی اور پھر رب فرماتا ہے اَفَتُو مَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَعَلَىٰ do you then dispute with him concerning what he has seen اور تم اس پر جھگرتے ہو جو میرے حبیب نے دیکھا جو رب نے اپنے حبیب کو دکھایا تو کائنات کی وسطیں بہت پیچھے رہ گئیں یہ کائنات جس کے یہ بنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی سیر کرا کے یہ بتا دیا کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے رہتی دنیا تک یہ موجزہ ایسا ہے کہ انسان کی عقلیں حیران رہیں گی انسان کتنا اس پیس میں سفر کر لے کتنی لائٹ سپیڈ سے وہ ٹریول کر لے تو ادھر لفظ برخ نہیں بلکہ بھراک ہے میں نے برخ یعنی لائٹ کی سپیڈ آپ کو بتائی ہے ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فیس سیکنڈ اور اتنی تیز سے سفر کرنے والی چیز شہ تو آنکھوں سے بھی اوجل ہو جاتی انسان کی آنکھ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی وہ مادے میں مادے سے لائٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ حقیقت محمد ہی آگئی جو صرف بشر کہتے ہیں تو بشر کے لیے تو اسپیس میں جانے کے لیے بڑے سامان چاہیے پورا سوٹ چاہیے اور پھر آسمان سے اوپر نوریوں کا سفر تو صدرت المنتحہ پہ رک گیا جبریل امین نور ہیں فرشتے ہیں نور کے ہیں فرشتوں کے سردار ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اگر فقط بشر کہا جائے تو بشر کا سفر تو آسمان سے نیچے بھی ناممکن ہے بغیر کسی شہ کے اور اگر فقط نور کہا جائے تو نور کا سفر تو صدرت المنتحہ پہ رک گیا یعنی سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم لباسِ بشریت میں بھی ہیں اور شانِ نورانیت کا عالم یہ ہے کہ جہاں جبریل کے پر آگے جانے سے جلنے کا ڈر ہو وہاں پہ محمد رسول اللہ کا مقام آتا ہے اور رفرف آتا ہے بغیر نور آتا ہے جہاں صرف جبریل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کے آگے اگر میں نے اپنا ایک قدم بھی بڑھایا تو میں جل کے راک ہو جاؤں گا یہ مقامِ مصطفیٰ ہے کہ لا مقامِ گئے انسان کی عقلِ حیران ہے کہ لا مقام کیا ہوتا ہے یعنی نو ویر کوئی کہے کہ میں نو ویر میں گیا ہوں کوئی کہے کہ میں لا مقام میں گیا ہوں تو انسان سمجھ نہیں سکتا کہ مقام والا لا مقام میں کیسے چلا گیا اور اس لا محدود کا نظارہ اس محدود نے کیسے کر لیا کہ سرکارِ دو عالم نور و مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا رَعَيْتُ رَبِّ بِرَعَسُ عَيْنِ میں نے اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی اسی سورہِ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءت فرمایا کہ دو مرتبہ دیکھا مفصلِ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے دیدار فرمایا اور ایک مرتبہ اپنے قلبِ اثر سے دیدار فرمایا تو واقعِ میراج انسان کی عقلوں کو حیران کر دیتا ہے نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقتوں اور قدرتوں کا بیان ہے بلکہ سرکارِ دو عالم نور و جسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور منزلت کا بیان ہے کہ تم جانو یہ میرا محبوب جو میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے اس کی شانے کیا ہے اس کا مقام کیا ہے انسان کائنات کی خاک چھان لے انسان آسمان سے نیچے نیچے کائنات کے چھان کر رکھ دے لیکن وہ مقامِ مصطفیٰ تک نہیں پہنسکتا وہ مقامِ جو حبیبیت ہے اس تک نہیں پہنسکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی اب دیکھیں کہ قصیدہ میراجیہ میں آلہ حضرت نوراللہ حمر قدو کیا اشارت فرماتے ہیں فرماتے ہیں وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے ترب کے سامہ عرب کے مہمہ کے لیے تھے خوشی کے بادل امن کے آئے گلوں کے تاؤس رنگ لائے وہ نغمہ نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے آگے فرماتے ہیں بچا جو تلو کا ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنون دولہ کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے آگے آپ فرماتے ہیں یہ قصیدہ میراجیہ ہے تو بہت طویل میں منتخب اشار نماز اقصہ میں تھا یہی سر یعنی یہ راز پنہا تھا آیاں ہو معنی اول و آخر کے دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے آگے آپ فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی کہیں تو جوش لن ترانی کہیں تقاضے وسال کے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الہو العالمین اپنا دیدار فرماتے ہیں اور رب بار بار فرماتا ہے لن ترانی لن ترانی موسیٰ تم ہرگز ہمیں نہیں دیکھ سکتے تو آلہ حضرت اشارت فرماتے ہیں کہیں تو جوش لن ترانی کہیں تقاضے وسال کے ہیں کہ یہاں سرکار دعالم نور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہی ہیں اللہ تبارک اللہ ملاقات کا جو ہے وہ چاہتا ہے اور اللہ تبارک اللہ ملاقات کا متقاضی ہے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکالے گمہ سے گزرے گزرنے والے کہ انسان کی عقل سے بھی ورا ہے مقام کہ گمہ سے گزرے گزرنے والے کہ انسان کا گمان یعنی اس کا کمپریہنشن کمپریہنڈ نہیں کر سکتا کہ سرکار کا مقام کیا ہے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائے کدھر گئے تھے یہ جہت یہ دیمنشنز یہ تو کائنات کی چیزیں ہیں یہ تو فیزیکل یونیورس کی چیزیں ہیں سرکار دعالم نور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو لا مقامے گئے جہاں پہ جہتوں کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں ہے تو آگے فرماتے ہیں اٹھے جو قصر دنا کے پردے یعنی جب فدنا فتد اللہ آلہ حضرت فرماتے ہیں جب دنا کے پردے اٹھے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے آگے فرماتے ہیں محیط و مرکز میں فرق مشکل جو میں نے بھی آپ کو بتایا محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل کہ وہ جو لائٹ کے دو آپ نے میں نے جو بتایا کرف بنتے ہیں وہ جب ملتے ہیں تو آلہ حضرت اس کا ذکر فرماتے ہیں یہ نور کے حالے جب ملے محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل کمانے حیرت میں سر جھکائے کمانے حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائے رہے تھے آگے فرماتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے آگے فرماتے ہیں وہ برج بطھا کماہ پارا بہشت کی سیر کو سدھارا چمک پہ تھا خلد کا ستارا یعنی جنت بھی کا مقدر بھی چمک کو اٹھا تھا چمک پہ تھا خلد کا ستارا کہ اس قمر کے قدم گئے تھے کہ یہ چاند اور یہ جو ستارا جس کو فرمایا جو محبوب رب العالمین ہے ان کے قدم جنت میں گئے تھے جنت بھی اش اش کر اٹھ رہی تھی اپنی قسمت پر نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو انعیت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کہ وہاں بٹے تھے مقام محمدی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا مقام مصطفیٰ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا سرکار دعالم نور مجسم سے نے اشارت فرمایا ابو بکر سے یا ابو بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی میری حقیقت سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سفر مہراج اتا فرما کے اپنے حبیب سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو جو قرب اتا فرمایا جو مقام اتا فرمایا اور پھر انسانوں کی سمجھنے کے لیے انسانوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو میرا محبوب جس کے لیے میں نے کائنات کو بنایا تھا ارے جس کے لیے گھر بنا ہو کیا وہ نقشہ نہیں جانتا جس کے سامنے گھر بنا ہو پھر اس کو کہے کہ یہ اس کمرے میں اس کو کیا پتا کہ کتنے کمرے ہیں اس گھر میں اس گھر کا نقشہ کیا ہے یہ نقشہ تو ان کی مرضی سے ہی بنا رب نے فرمایا اور محبوب میں اس جنت کو نہ بناتا آسمانوں کو نہ بناتا زمین کو نہ بناتا میں کچھ بھی نہ بناتا اگر آپ نہ ہوتے تو یہ وجہ وجود کائنات ہیں انسان کی آخل سمجھنے سے قاسر ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میراج شریف کی رات جو رحمتوں برکتوں کا نزول ہو اس سے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی مستفیص فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين